ہلو ایفریون اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ویلکم ٹو آنیتر ولوگ تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں اچھی ہوں گے اور روزے بھی آپ لوگ کے بہت اچھے جار ہوں گے تو یہاں میں کر رہی تھی گفت پیک اور گفت میں کیوں پیک کر رہی تھی کیونکہ عمر کی آمین ہے تو ہم لوگوں نے کل جانا ہے کل مطلب آج کیونکہ سہری کا ٹائم ہو رہا ہے تو آج جانا ہے ہم لوگوں نے اور یہاں یہ بیٹھ ہوئی تھے اور یہ ہر وقت سکھ کے لے کے بیٹھ ہوئی ہوتی ہیں مطلب ہم لوگوں نے تو یہ بولتی ہے کہ بھائی تم ایک کام کر رہے اس لگتا ہے مسجد کے باہر بیٹھ ہوئی ہوتی ہے سکھ کے جمع کرتی رہتی ہو ہر کسی سے سکھ کے جمع ہو رہے ہوتے ہیں ہر کسی سے اور اکیلے گفت پیک کرنے کا یہ ایک نقصان ہوتا ہے کہ ٹیپ بھی آپ نے خود ہی کاٹنا ہے اور پھر خود ہی لگانا ہے مطلب بہت مشکل ہو رہی ہوتی ہے بہت مشکل لیکن خیر یہاں امی جہاں سلائی کر رہی تھی جو کمی نے کل سوٹ پہننا تھا امی نے وہ سلائی کرنا تھا تو وہ امی سلائی کر رہی تھی اور یہاں میں جو ہے نا پیکنگ کر رہی تھی اور پھر میں نے سوچا کیوں نہ کچھ تھوڑا سا موں پہ لگا لیا جائے کہ تھوڑے ہم گرش ہو رہے ہو جائیں تو خیر یہ میں نے جو ہے نا بنایا تھا اور پھر میں نے کہا یہ لگا لیتے ہیں فیس پہ تھوڑا ساف ہو جائے گا تو یہاں میں امی کے فیس پہ لگایا تھے اور یہ میں لے کر آئیتے ہیں اپنے لیے مارکس جب میں نے یہ لیا تو میں نے کہا بھائی یہ تو بہت چھوٹو سا ہے اور یہ میرے فیس پہ نہیں لگے گا اس نے کہا نہیں بجد لگ جائے گا میں نے کہا یہ میرا مو بہت بڑا ہے نہیں لگے گا اس نے کہا نہیں پھر بھی لگ جائے گا تو میں نے کہا چھلو ٹرائے کریں گے یہ تو اب دیکھتے ہیں کہ میرے بڑے مو پہ کیسے لگتا ہے اور پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور جب گھر میں جو ہے بچے ہوں نا تو یہ ہر جگہ جو ہے نا یہ اس طرح کی ٹوائز جو ہے نا وہ پہلے وہ ہوتے ہیں بس میں تو یہی کام رہ گیا ہے میرا یہ اٹھانا یہاں رکھنا یہ اٹھانا وہاں رکھنا بس میں اسی میں رہ گئی ہوں خیر امی نے یہ امی کو بلایا اور میں نے کہا امی یہ آپ کے لگا جاتی ہوں اور یہاں میں جو ہے نا میرا تعویز جو ہے نا یہ ہر وقت میرا آگے پڑا رہتا ہے جیسے لوگ کے چینے پڑی رہتی ہیں نا ویسے میرا یہ تعویز آگے پڑا رہتا ہے اور امی مجھے بولتی ہیں یہ اندر کر لو یہ کیوں دکھ رہا ہے یہ کیوں دکھ رہا ہے خیر یہاں میں امی کے لگا رہی تھی لیکن مجھے لگانا نہیں آ رہا تھا تو امی نے برا چھوڑ دو میں خود لگاؤں گی تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ خود لگا لیں تو یہاں امی جو ہے وہ اپنے یہاں فیس پر لگا رہی تھی خود اور میں نے کہا کہ سلو جی میں ماس لگا لیتی ہوں جو میں چھوٹو سا ماس لے کر رہی تھی نا میں نے کو وہ لگا لیتی ہوں پھر یہ چھوٹ کہ بچہ تھا تو میں نے کہا کہ کیوں نہ ہاتھوں پہ لگا لیتی ہوں ہاتھ ساف ہو جائیں گے تو میں نے ہاتھ پہ تو لگا لیا تھا اس کے باد یہ میرا سیدھا ہاتھ تو سعی کام کرتا ہے تو میں لگا لیا اپنے سیدھا ہاتھ پر جایں میں یہ لگا رہی تھی یہ ہاتھوں پہ میں نے لگا لیا تھا اور بچ گئی تھا میں نے پیرو پہ بھی لگا لیا تھا لیکن میں نے دکھایا ہے میں نے اس لگا لکے اور فیس پہ مارکس لگا ہوا تھا تو یہ میرے دونوں ہاتھ جہاں ہو گئے تھے اور اس کو میں نے کہا کہ تھوڑے بعد اس کو واش کر لوں گی اور بہت چھ ریزلٹ آیا تھا اور بہت اچھے ہاتھ ہو گئے تھے کہ کہیں جانا ہوتا ہے تو تھوڑا بات یہ گھر میں ٹوٹ کے بغیرہ کر لیتی ہوں ہے کہ تھوڑا اچھا ہو جائے پھر سیری کا ٹائم ہو گیا تھا تو سیری میں میں جلدی سے دودھ کو میں نے بوائل کر رہا دودھ بوائل کرنے کے لیے رکھا جو ہے وہ ہم نے کھانا نہیں بنایتا کھانا نہ بنانے کی وجہ ایک یہ تھی کہ ہمارے گیس نہیں آ رہی تھی این ٹائم پہ بلکل بلکل این ٹائم پہ جو ہے وہ گیس آئی ہے تو میں نے جلدی سے انڈے ہی میرے ایک آخری آپشن جو ہوتا ہے وہ انڈوں کا ہوتا ہے کہ انڈے بنا لو تو وہ انڈے بنا لیا ہے بہار سے پراتھیں مانگوالی ہیں ہم لوگوں نے کیونکہ گیس نے اتنا تنک کیا ہوا ہے کہ بس بہت تنک کیا ہوا ہے گیس میں تو یہاں جو ہے میں انڈے وغیرہ بنا رہی تھی اور اس کے بعد میں نے ڈلدی سے سہری کری اس کے بعد جو ہم نے سہری کری پراتھیں جو ہے بہار کے بہت ہیوی ہوتے ہیں اور پھر کھانے جاتا تو اس لئے میں نے زیادہ ہم لوگ نے کرنا نہیں تھا اور ہم یہ میں نے کرنی تھی ساری بھائی لو کر چکے تھے تو بس جلدی ہم لوگوں نے جو ہے وہ ساری کری اور اور جو ہے اس کے بعد جو ہماری لائٹیں اتنی جا رہی ہیں تھی اتنی جا رہی ہیں کہ تو میں نے سوچھا یار کیوں اگر میں کل کے اس پر چھوڑوں کہ ہم نے کل اس چلی کرنی ہے تو پھر تو ہو جائے گا کام اس لئے میں نے کہا کہ جلی رات میں ہی جو ہے وہ اس لئے کر کے رکھ دیتیوں کپڑوں پہ تاکہ کل جو ہے یہ ٹینشن نہوں کہ اگر لائٹ نہیں آئی تو ہم نے جانا ہمارا کینسل ہو جائے گا جاہر سی بات ہے ایسے ہی سلوٹو والے کپڑے تو پہن کے جانے سے رہے اور یہاں میں ڈپٹو پہ کر رہی تھی دوپٹو پہ کرنا تو اتنا عذاب لگتا ہے مجھے مطلب مجھے ویسے ہی نہیں پسند اور اوپر اوپر سے جو ہے نا وہ دوپٹو پہ کرنا ایک مطلب ایسا لگتا ہے کہ میں کیا کروں کیا کروں خود کے ساتھ نہیں آتا کچھ بھی سمجھ میں ہے اور یہاں میں نے اس کی بغیرہ کر کے رکھ دی تھی اور میں نے مجھے مطلب سکون سا مل گیا تھا کہ یار اب کوئی ٹینشن نہیں ہے کل جو ہے بس صرف تیار ہونے اور جانے اچھا جی یہاں میں نماز پڑھ رہی تھی نماز پڑھ کے میں نے کہا یہاں میں تھوڑی سی لیٹ ہو گئی تو یہ کام کر رہی تھی اس کے بعد نماز پڑھ ڈی نماز پڑھنے کے بعد سب جو ہے سونے کے لیے چلے گئی تھے بس میں رہ گئی تھی تو میں نے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے پھر میں گئی کمرے میں اور پھر اب میں بھی سونے کے لیے امی یہاں بیٹھ جھا رہی تھی اور میں جو میں بھی سونگی اور مجھے یار ایک مسئلہ اتنا ہے کہ میں رات بھر جہنا اس ویسے نہیں سو پاتی کہ یار مجھے اتنا بڑی کوئی نفسیاتی بنے میرے اندر کہ میں پنکھا دیکھتی جاتی ہوں کہ کہیں یہ گیر نہ جائے کہیں نہیں گیر نہ جائے بدلہ بھی ایک نفسیاتی ہوں میں اس معاملے میں اور میری سب مزاق اڑھاتے ہیں بدلہ بھی آپ مجھے کامنٹ سمجھتا ہے کہ کس کس کے ساتھ کے والا نفسیاتی پن ہے کیونکہ ہوتا ہے کافی لوگ کے ساتھ خیر اب ہم جوہے صبح اٹھ چکے تھے اور رات میں میں کافی لیٹ سوئی تھی اس کے بعد جوہے میں پھر صبح اٹھ گئی تھی اور ہماری امی صبح اٹھ کے موبائل دیکھ رہی تھی اور پردے کھول دیتی ہیں تاکہ روشنی آنا شروع جائے تاکہ میں اٹھ جاؤں خیر میرے گفٹس وغیرہ پیک نہیں ہوئے تھے وہ کل میں آپی کے پیک کر رہی تھی تو یہاں ہمارے گفٹس جوہے نا اب پیک ہو رہے ہیں اینڈ ٹائم پر اور اب ہم جوہے جا رہے ہیں اور حسین کو ہم نے ایک چیز پکڑا دیتی اس پر حسین نے اتنا ہنگامہ مچانا تھا اتنا ہنگامہ مچانا تھا جس کے کوئی حد نہیں اللہ اچھے جی آہا ہم کھڑے ہوئے تھے کہ کا فی ہمیں لینے آرہی ہی تھی ہم کب سے ویٹ کر رہی تھے تعبی کا لیکن آپ عکی اٹھ کر رہی ہنتی ہے اس نے لیٹ Burd ہو رہی تھی ہم یہاں روڑ پر کھڑے ہوئی تھے کہ آ جائے آ جائے آ جائے لیکن آپ یٹھاڑی جو ہے آ کر ندی رہی تھے ہم یہاں جائ ماستاؤ رہی تھے اور حسین سےئے سب سے زیادہ ماستاؤ رہی تھے مطلب حسین کا تو بلکل روزے کے ٹائم پہ جو نا وہ آپی آگئی تھی اور آپی جو آئیں آئی شایلک ساب آگے بیٹھو ہی تھی اور ہم لوگ آپی کے حضبن جو تھے نا وہ پہنچ گئے تھے وہاں پہ تو وہ کب سے کالے کر رہے تھے کہ جلدی آجا جلدی آجا جلدی آجا جلدی پہنچ گئے تھے اور آپی لیٹ ہو گئی تھی یہاں پہ ہمیں لینے آنے کے لیے پھر ہم وہاں فائنلی پہنچ گئے تھے اور ہم جیسی پہنچے تو وہاں افتاری کا سین ہو گیا کیونکہ بلکل ہی جو ہے وہ ہم اینڈ ٹائم پہ آئیتے تو اس لیے افتاری کا بلکل سین ہو گیا تھا افتاری کرنے کے بعد یہاں جہاں جہاں سب نماز پہ رہا تھے اور یہاں ہو رہی تیو ملکی آمین تو ہمیں یہاں قرآن پہ پڑھ رہے تھے سب نماز پہ رہی تیو ملکی آمین سب نماز پہ رہے تھے اور یہاں جہاں عمر کی گفٹس کھلے جا رہے تھے جو کہ ہم نانی کے گھر سے اور سب نیچہ دیئے تھے وہ عمر کی گفٹس کھلے جا رہے تھے اور یہاں لکھا تھا عمر کی آمین ماشاء اللہ بہت پیارے لگ رہا تھا اب تھا کھانے کا سین اور یہاں میری بہن نے ہاتھ مارا بوٹی پہ ایسا نہیں ہے یار وہ بچاری ڈائیٹنگ پہ تو وہ تو کھائی نہیں رہی یہاں بچہ کے لیے نکال رہی تھی وہ میں نے اس کو بولا میں نے کہا یہ لازمی میں ڈالوں گی تم دیکھو بوٹیوں پہ ہاتھ مار رہی ہو تو پہلے تم نے بوٹی نکالی خیر آپ یہاں ہم کھانا کھا رہے تھے اور اس کے بعد کھانے کے بعد جو سب سے بڑا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے برتن برتن کا جو سب سے مین کام یار اتنے سارے برتن ہو گئے تھے میں نے کہا میں دھو دیتی ہوں ایسی بول دیا ان کا نہیں نہیں رہنے تو خیر اب ہم جا رہے تھے اپنے گھر تو آج کا بلوگ یہ ہی تھا اچھا لگا ہو تو لائک کر دیے گا شیئر کر دیے گا کومنٹ کر دیے گا اور سبسکرائب کر دیے گا اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کر اپنا بہت سارا پیار دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ